اسلام علیکم جیسا کہ رمضان آ رہا ہے تو آپ لوگ رمضان سپیشل ریسپی دیکھ رہے ہوں گے تو میں بھی آج آپ کے لئے رمضان سپیشل ریسپی لے کر آئی ہوں جو ہے بہت ہی مزہ دار کرسپی بند گوبی کے پکوڑوں کی میں ہر رمضان بند گوبی کے پکوڑے بناتی ہوں یہ بہت ہی کرسپی پنتے ہیں اور ان کو افطار میں سرف کرتی ہوں تو میں نے سوچا آج میں آپ کے ساتھ یہ ریسپی شیئر کروں تاکہ آپ بھی اس رمضان اس ریسپی کو ٹرائے کریں کرسپی بند گوبی کے پکوڑے بنانے کے لئے ہمیں جو انگریڈینٹس چاہیے وہ آپ نوڈ ڈاؤن کر لیں بند گوبی لی ہے میں نے ایک کپ اس کو اس طرح باریک باریک سلائسز میں لمبا لمبا کٹ لیا ہے پیاز لی ہے میں نے ایک کپ اسے بھی اس طرح سے سلائسز میں کٹ لیا ہے کان فلور لیا ہے میں نے ہاف کپ آپ اس کی جگہ میدہ بھی لے سکتے ہیں لیکن اس سے زیادہ کرسپی اور مزے کے بنتے ہیں تو میں کان فلوری لے رہی ہوں بیسن لیا ہے میں نے ایک کپ آپ نے کان فلور یا میدہ اس کا ہاف لینا ہے اور بیسن ڈبل لینا ہے ہری پیاز لی ہے میں نے ٹو ٹو ٹری ٹیبل سپون اس کا گرین والاپارٹ اس طرح سے کٹ لیا ہے ہرا دنیا لیا ہے میں نے ٹری ٹو ٹو ٹیبل سپون اسے بھی چاپ کر لیا ہے ہری مرچے لی ہیں تین سے چار ادر انہیں بھی چاپ کر لیا ہے نمک لینا ہے آپ نے حسب زائقہ میں یہاں پہ ون ٹی سپون لے رہی ہوں لال مجھ پاودر چاہیے حسب زائقہ میں ون ٹیبل سپون لے رہی ہوں حلدی لے رہی ہوں میں ہاف ٹی سپون کٹی ہوئی لال مجھ لی ہے میں نے ون ٹیبل سپون یہ بھی آپ اپنے مرضی سے ڈال لیں کٹا ہوا خوش دنیا لیا ہے ون ٹیبل سپون کٹا ہوا زیرہ لیا ہے میں نے ون ٹی سپون گسوری میتھی لی ہے میں نے ون ٹیبل سپون پکوڑے بنانے کے لیے تجلیے بند کو بھی کہ پکوڑے بنانا شروع کرتے ہیں اب ایک بول لے لیں اور اس میں بند کو بھی ڈال دیں کٹی ہوئی پیاس ڈال دیں کٹی ہوئی ہری پیاس ڈال دیں ہرا دھنیا ڈال دیں ہری مرچے ڈال دیں نمک ڈال دیں لال مرچ پاورڈر ڈال دیں ہلتی پاورڈر ڈال دیں کٹی ہوئی لالویش ڈال دیں کٹا ہوا خوش دھنیا ڈال دیں کسوری میتھی ڈال دیں کٹی ہوئی کٹا ہوا زیرہ ڈال دیں چاٹ مسالہ ڈال دیں سبزیوں میں میں نے مسالے ڈال دیئے ہیں سارے اور اب اسے اچھے سے مکس کر لیں مسالے کو میں نے اچھے سے مکس کر لیا ہے سبزیوں کے ساتھ اور اب اس میں یہ بیزن ڈال دیں اس میں کان فلو ڈال دیں اور مکس کر لیں اسے اچھے سے بیسن اور کان فلو ڈال کے بھی میں نے اسے اچھے سے مکس کر لیا ہے اب اس میں تھوڑا تھوڑا پانی ڈالتے جائیں اور اسے مکس کر لیں یہ دیکھیں میں نے انہیں اچھے سے مکس کر لیا ہے بہت زیادہ پتلا نہیں کرنا اور نہ ہی بہت زیادہ گارہ کرنا ہے یہ دیکھیں اس طرح یہ اچھے سے مکس ہو گئے ہیں اب انہیں فرائے کر لینا ہے اب ایک فرائنگ پین لے لیں اور اس میں ڈیپ فرائنگ کے لیے ککنگ آئل ڈال کے گرم کر لیں ککنگ آئل گرم ہو گیا ہے اب اس میں اس طرح سے پکورے ہاتھ سے بنا کے ڈال دینی ہے چھوٹے چھوٹے پکورے ڈال دیں اس پر بھنا کر اور فریم میری میڈیم ٹو لو ہے تو سارے پکوروں کو میں نے فرائنگ پین میں ڈال دیا ہے اب انہیں میڈیم سے لو فلیم پہ پکا لینا ہے جب تک کہ یہ لائٹ براؤن نہیں ہو جاتے انہیں ہائی فلیم پہ پکائیں گے تو یہ باہر سے براؤن ہو جائیں گے اور اندر سے کچھے رہ جائیں گے تو یہ ایک سائیڈ سے لائٹ براؤن ہو گئے ہیں اب ان کی سائیڈ چینج کر لیں اور اب انہیں دوسری سائیڈ سے بھی لائٹ براؤن کر لینا ہے یہ تین سے چار منٹ لیں گے انہیں میڈیم ٹو لو فلیم پہ فرائے کرنا ہے یہ دیکھیں دوسری سائیڈ سے بھی لائٹ براؤن ہو گئے ہیں اب انہیں نکال لینا ہے اب انہیں پیپر ٹاول پہ نکال لیں اب ان باقی کے پکوروں کو بھی فرائے کر لینا ہے اس طرح سے اب انہیں بھی نکال لیں یہ دیکھیں بہت ہی مزیدہ اب انگوبی کے پکورے میں بن کر تیار ہیں انہیں دش آؤٹ کر لیا ہے بہت ہی کرسپی ہیں بہت ہی کرنچی بہت ہی مزے کے آپ انہیں رمضان میں افتار ٹائم میں سرف کریں بہت ٹیسٹی ہوتے ہیں اور میری مزید رمضان سپیشل ریسپیز دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ بنے بل بٹن کو پریس کریں تاکہ میری مزید اس طرح کے اچھی اچھی ریسپیز آپ تک پہنچتی رہیں اور میری ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگی تو اسے لائک ضرور کیجئے گا اور ٹرائے کریں اور اپنا فیڈبیک کومنٹس میں دیں نیکسٹ ویڈیو میں ملتی ہوں تب تک کے لیے اللہ حافظ